السلام علیکم ویورز ویورز آج ہم پڑھیں گے پی ایسے فائدہ ورن کے لیسن نمبر 18 کو سوشل بیسیز آف ایٹیٹوڈ اس سے پہلے کہ لیسن سٹارٹ کریں آپ لوگوں سے روکیسٹر چینل سبسکرائب کر دیں سادھی بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے ضرور پتائیں کہ میری ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے کتنی زیادہ ہیلپفل ثابت ہو رہی ہیں سوشل بیسیز آف ایٹیٹوڈ ہم ایک اور طریقے سے اپنے ایٹیٹوڈ بناتے ہیں وہ ہے اوبزرویشن دوسروں کو اوبزرو کر کے ان کے ایٹیٹوڈ کو اوبزرو کر کے پھر ان کے ایٹیٹوڈ کے نتیجے میں جو کونسیکنس ہوتے ہیں ان کو ایٹیٹوڈ اختیار کرتے ہیں اگر کونسیکنس پوزیٹیوڈ ہوں گے تو ہم وہ ایٹیٹوڈ اپنا لیں گے لیکن اگر کونسیکنس جو ہے وہ نیگٹیو ہوں گے تو ہم وہ ایٹیٹوڈ جو ہے اختیار نہیں کریں گے ایٹیٹوڈ اینڈ بیہیوئیر ایٹیٹوڈ بیہیوئر کونسسٹنسی کی اس میں بات کر رہا ہے کہ ہم میں ان دونوں ٹوپیس کو کمبائن ہی ڈسکس کروں گا ایٹیٹوڈ وہ بنیادی چیز ہے جو کسی شخص کے بیہیوئیر کو اثر انداز کرتا ہے ہم اپنے ایٹیٹوڈ کی بیسز پر ہی اپنے بیہیوئر اختیار کرتے ہیں ہم ایک چیز کو برا سمجھتے ہیں یہ ہمارے ایٹیٹوڈ ہے کیونکہ ہم اسے برا سمجھتے ہیں اس لئے نیگٹیوڈی اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں یہ ہمارا بیہیوئیر ہے دوبارہ سنیں ہم ایک چیز کو برا سمجھتے ہیں یہ ہمارا اس چیز کی طرف ایٹیٹوڈ ہے کیونکہ ہم اسے برا سمجھتے ہیں اس لئے ہم نیگٹیولی اس کے ساتھ دیل کر رہے ہیں یہ ہمارا بہیوئر ہے لیکن بعض اوقات ہمیں ایٹیٹوڈ کے جو ہے اگینسٹ جانا پڑتا ہے مثلا آپ ایک کولیگ کو پسند نہیں کرتے لیکن جوب کی ریکائرمنٹ کچھ ایسی ہے کہ آپ کو اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھے طریقے سے ڈیل کرنا پڑتا ہے آپ کو اس کے ساتھ اچھے طریقے سے کام کرنا ہے مل کر کام کرنا ہے تو کیا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے ڈسٹریس کا باعث بنتی ہے ہم اس چیز کو کاغنیٹیو ڈسکنفرڈ بھی کہہ سکتے ہیں دوبارہ سن لیے کنسپٹ عام طور پر ہم اپنے ایٹیٹوڈ کی طرح جو ہمارا ایٹیٹوڈ ہوتا ہے اسی طرح ہم بیہیو کرتے ہیں اگر ایک چیز کو پسند نہیں کرتے تو ایک بندہ ہے ہم اس کے ساتھ اس کو پسند نہیں کرتے تو ہم اس کے ساتھ بات چیت بھی نہیں کریں گے اچھے طریقے سے بات بھی نہیں کریں گے اس کے ساتھ ڈیل اچھے طریقے سے نہیں کریں گے لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جس کو پسند کرتے ہیں مجبورا ہمیں اس کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنی پڑتی ہے جب ہمارا ایٹیٹوڈ اور ہو اور بیہیویر ہمارے اس سے اپنزٹ اختیار کرنا پڑے گے تو یہ چیز ہمارے لیے ڈسکنفرڈ کا باعث بنتی ہے اس کو ہم کاغنیٹیو ڈسکنفرڈ بھی کہتے ہیں یہ تھا ہمارا لیسن ایٹین ملتے ہیں جلدی نیکس لیسن کے ساتھ اللہ حافظ